8 موبال سیکریٹس جیسے ایک سیکریٹ کوٹ کی مدد سے آپ صرف سمسنگ ہی نہیں بلکہ کسی بھی کمپنی کے پون کو مکمل چیک کر سکتے ہیں اور بینا پاسورٹ کے کسی بھی وائ فائی سے کنیکٹ ہو سکتے اور اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں بینا کسی ترڈ پارٹی ایپ کے اور بغیر نمبر کے آپ کسی کو بھی فون کر کے حیران کر سکتے ہیں یہ اور بہت سارے موبال سیکریٹ کوٹس اور فیچرز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں نمبر ون فون ٹیسٹ اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سٹار ہیش زیرو سٹار ہیش کا کوٹ بتا دیا جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ کوٹ صرف سمسنگ کے لیے ہے اور موبال میں ایک کام نہیں کرتا ہے یہ میں نے ٹرائی کر رہا ہے آپ بھی ٹرائی کر لو تو آج میں ایک سیکریٹ کوٹ بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے بہت لوگ کو پتا بھی نہیں اس سے آپ اپنے موبال کو ایٹو زیٹ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پرائی موبائل لے رہے ہو یا اپنے موبائل چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے بے بی کے والے موبائل کو سب کو چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ڈائل کریں گے سٹار ہیش 558 ہیش جیسے یہ آپ ڈائل کریں گے تو آپ اپنے موبائل کے کیمرے کو چے جگہ سے چیک کر سکتے ہیں اس کے سپیکر کو کیس کو پاور کو سب ہی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دوسرے کے کالز کو اپنے ہی موبائل میں سن لے اس کو فون آ جائے لیکن وہ آپ کے موبائل پر آ جائے اور اس کو سن لے تو یہ بہت ممکن ہے اس کا استعمال آپ اپنے بچے کے موبائل کے لئے بھی کر سکتے ہیں بچی کے موبائل کے لئے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو کس کس کے فون آتے ہیں پھر آپ کبھی اس کے موبائل میں جا کے ڈائل کر لو غلط استعمال نہیں اچھا بھی استعمال کر سکتے جیسے آپ کے پاس دو فون ہے لیکن آپ ایک فون لے کے گھماتے ہو تو پھر آپ اپنے موبائل کے اس پر یہ کوڈ ڈائل کر کے پھر آپ کے ایک ہی موبائل پر دونوں موبائل کے فون آیا کریں گے اس کے لئے آپ ڈائل کریں گے سٹار ہیش سکس سے ون ہیش جیسے ہی ڈائل کریں گے تو پھر اس موبائل کے فون آپ کے موبائل پر فوراں آیا کریں گے یہ ایک سیکریٹ کوٹ تھا تو ہٹ دلائک بٹن آپ جب بھی کوئی اپ انسٹال کرتے ہیں تو پھر آپ سے وہ پرمیشن مانگتا رہتا اور آپ جو ہے علاو علاو کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ ایسے پرمیشن دے دیتے ہیں جس کا پھر مسیوز ہو سکتا ہے جس کے آپ کی گیلری کی پیچر جو بھی ہوگئے وہ وہاں پر آپ نے کوئی ایڈ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اور پھر جو کہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے لئے اگر آپ نے سارے پرمیشن کو چیک کرنے کے آپ نے کون کون سیپ انسٹال کیا اور کیا کیا پرمیشن دیئے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنے موبائل کے سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں سکرول ڈاؤن کر کے ایپ مینجمنٹ پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اگر کسی ایک ایپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ایپ سیٹنگ میں کلک کریں وہاں پر آپ کو ایپ مل جائیں گے آپ کے پاس جتنے بھی ایپ انسٹال ہوں گے یا کسی نے انسٹال کیے ہوں گے پھر آپ کو وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو سب دیکھنا ہے پرمیشن منیجر میں جائیں گے وہاں پر سارے ایپس کے سارے پرمیشن دیکھ جائیں گے کہ کتنے ایپس کو کیمرہ آلاو ہے کتنوں کو لوکیشن آلاو ہے جسے کہ گیارہ ایپس کو لوکیشن آلاو ہے انیس ایپس کو کیمرہ آلاو ہے تو پھر آپ وہاں پر کلک کریں گے جسے کہ میں لوکیشن والے پر کلک کرنا ہوں پھر وہ تینوں ایپس آ گئے اب جس ایپ کو آپ نے اس پرمیشن کو آپ کرنا ہے تو پھر آپ اس پر کلک کریں گے اور پھر وہاں پر آپشن دیکھ جائے گا آپ دینائے پر کلک کر کے اس کے پرمیشن کو آپ کر دیں گے کیا یہ جکلت نے اسٹار میں بتایا ہے کہ میں آپ کو واپی ایک پر نٹ کر کے لگے دھون گا بینی کسی پاسوٹ کے بینی کسی ترڈ پارٹی جیسے کہ ترڈ پارٹی اپ جیسے کہ اپنے دوست کے واپای کو شیئر کرنے کے لئے نیٹ شئر نامی اپ انسٹال کریں گے تو آپ واپ آئی کو شیئر کریں گے اور اگر آپ نے اس کا پاسوٹ دیکھنا ہے تو شو واپا اپ نامی اپ انسٹال کریں گے تو پھر آپ واپای کے پاسوٹ دیکھیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں بھائی ہے بینا کسی تھرڈ پارٹی ایپ کے اور آپ اسے شیئر بھی کر سکتے اپنے دوست کے ساتھ اپنے وائی فائی کو تو یہ مومکن ہے ٹرک نمبر فور میں تو اس کے لئے آپ کے موبائل میں انڈرویڈ ٹھین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ اپنے وائی فائی آن کرے اور ہاتھ سپورٹ بھی آن کرے تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے اس کا مطلب کنیکٹ ہو رہا ہے پھر آپ دوسرے والے موبائل میں اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈائریک وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کیو آر والے آپشن پر کلک کریں اور کیو آر کوٹ کو سکین کر کے اپنے وائی فائی کو ڈائریک کنیکٹ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ فاس وڈ کے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سم کو لوگ رکھنا چاہیے اس کے بہت ساری ریزن ہے جیسے اگر آپ کا فون گم ہو جائے یا پھر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بھی اس کا میس یوز کر سکتے سیکنڈوں میں تو اس کے لئے آپ کو اپنا سم لوگ کر کے رکھنا چاہیے موبائل میں بھی لگائے گا تو بھی اس کو نہیں یوز کر سکے گا اور کوڈ اسے مانگے گا تو کوڈ لگانے کے لئے موبائل کے سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جا کر سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو نیچے دیکھے گا سیکیورٹی کا آپشن سیکیورٹی پہ کلک کر کے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو سیم کارڈ لوگ دیکھے گا آپ اس پر کلک کریں گے اور آپ کے موبائل میں اگر ڈاؤن سیم ہے جس سیم کو آف پن لگانا ہے پھر اس کو آن کر دیں گے سیٹنگ کو اور نیچے پھر پن سیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کا سیم جو ہے وہ لوگ ہو جائے گا آپ جب بھی کوئی نیا موبائل لیتے ہو اور اس کے سیٹنگ میں جا کے ہاتھ مارتے ہو کچھ ایسے گڑڑ کر لیتے ہو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب اس کا کیا کروں پھر آپ کو ریسٹ مارنا پڑتا ہے کہ اب آپ کو ریسٹ مارنے کی ضرورت نہیں ایک سیکریٹ کوڈ کی وجہ سے آپ کا سیٹنگ واپس ڈیفولٹ پر آ سکتا ہے سٹار ہیش سٹار سیون سیون ایٹ ہیش سٹار ہیش سٹار یہ ڈائل کریں گے تو آپ کا موبائل جو ہے سیٹنگ ریسٹ ہو جائے گا اور نہیں تو آپ اپنے موبائل کے سیٹنگ میں جا کر اسے ریسٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیفولٹ پر آ جائے گا آپ کا سیٹنگ آپ کلے روڈوں پر موبائل لے کے گھومتے ہو تو اس کے لئے آپ کو سیکیورٹی بھی رکھنی چاہیے جیسے کہ اس کی حفاظت کے لئے بھی کچھ سوچنا چاہیے کبھی یہ گھوم ہو جائے تو کیا ہو جائے میرا ڈیٹا کہیں میس یوز نہ ہو جائے میرا کہیں کارڈ نہیں ہو جائے تو اس کے لئے آپ موبائل کے سیٹنگ میں جائیں گے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو سیکیورٹی پر کلک کریں گے سیکیورٹی پر کلک کرنے کے بعد تعاون کرنے کے بعد آپ دوسری موبائل سے اس کے پوری ڈیٹا کوconductل کر سکتے ہیں سکرین لوگ کو چینج کر سکتے ہیں اور سکرین کو لنک بھی کر سکتے ہیں دوسری موبائل سے اس کو مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ دوبارہ دوسری سیٹنگ پر آئیں گے سیکیورٹی پر اور find my device والے option میں جائیں گے اور اس کے بعد find my device والے option میں sign in کر لیں گے اور دوسری موبائل سے sign in as parameters گیسٹ کر لیں گے کے لئے یہ ٹرک ہے کہ آپ اپنے نمبر کو چھپا کے بغیر کسی نمبر کے مطلب موبائل پر کوئی بھی نمبر نہیں ہوگا اور آپ اس کو کول کریں گے اور آپ کو واپس کول بھی نہیں کر سکے کیونکہ اس کو آپ کا نمبر دیکھے گئے نہیں اس کا استعمال آپ ایسے جگہ پہ کر سکتے جیسے کہ آپ کو کوئی بچی پٹھانی ہے آپ کو نمبر نہیں دکھانا ہے وہ پرنسپل کو دکھا دے گی تو اس کے لئے آپ یہ کوڈ ڈائل کر سکتے ہیں سٹار ہیش تری ون ہیش ڈائل کریں گے تو آپ کے نمبر جو چھپ جائے گا اور آپ پھر کچھ کو بھی کول کریں گا تو آپ کا نمبر نہیں دکھے گا لیکن اگر آپ کو صرف ایک نمبر کے لئے یہ کرنا ہے تو پھر آپ اس نمبر سے پہلے ہیش ٹارٹی ون ہیش ڈائل کریں گے اور اس کے بعد وہ نمبر ڈائل کریں گے تو پھر صرف اس نمبر کو آپ کا نمبر نہیں دکھے اور اپنے نمبر کو دوبارہ ہائٹ کرنے کے لئے سٹار ٹارٹی ون ہیش ڈائل آج کے لیے بس یہی ایٹ موبائل سیکریٹس یو ڈونٹ نو اور اگلی ویڈیوز کے لیے بھی آئیں گے جو آپ نہیں جانتے اگلی ویڈیو میں بھی ڈالوں گا آٹ موبائل سیکریٹس تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمینڈ میں بتاؤ ٹرائی کر کے کہ کام کر رہے آپ کے موبائل میں کے نئے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اپنے ویڈیو سے